مصروفیات کی وجہ ہوتا گیا کہ ایک دن اچانک سورہ مزمل کی یہ آیت کسی اخبار میں سامنے آ گئی ترجمہ اللہ ہی دن اور رات کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک سے شمار نہیں رکھ سکتے اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی پس جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہیں اور کچھ رزق اور اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہیں پس جتنا قرآن با آسانی پڑھا جا سکتا ہے پڑھ لیا کرو کس قدر پیار بھری ندا ہے میرے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندے تجھے بیماری روسی کی طلب حتی کہ میری راہ میں جہاد کرنا بھی قرآن پڑھنے سے نہ روکے میں تمہاری تھوڑی سی محنت کو بھی قبول کرتا ہوں اور تمہاری کمی اور کوتاہی کو معاف کر دیتا ہوں بس میری طرف متوجہ ہو جا کتنا مہربان ہے میرا رب جس نے مجھے اتنی سہولتیں رکھی ہے اگر میں پھر بھی قرآن کو نہیں پڑھتا تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہوں کیونکہ میں قرآن پڑھوں گا نہیں تو سمجھوں گا کیسے اور سمجھوں گا نہیں تو اس کے احکامات پر عمل کیسے کروں گا یہ یاد رکھنا کہ قرآن کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کو اپنی ٹیلی روٹین میں شامل کریں اور روزانہ کم از کم ایک رکو تو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر لازمی پڑھیں ورنہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ قرآن کا یہ فرمان بھی سن لیں جب قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت اللہ سے اس طرح فرمائیں گے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوٹ رکھا تھا کوشش کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اگر کبھی زندگی میں مجبور وہ مصروف ہو گئے تو اس آیت کو نہ بھولنا پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے آمین موسیقی